اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سنگی ویچاردارہ کے تحت بربریت کا الزام لگاتے ہوئے ڈی سی بیلغام کو پپلر فرنٹ آف ہنڈے بیلغام شاک کی جانب سے مطالبہ پیش کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا گیا تو میں پوپلر فرنٹ کے ہر ایک ٹیڈر کو بتانے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان مظلوم آسان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے جو آج آواز اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب کہیں بھی جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا اسی طرح پوپلر فرنٹ کا ہر ایک غیور کیڈر پروٹسٹ ہاتا رہے گا انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہندوستان کے حلق بگڑتے جا رہے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مہینوں پہلے مولانا غاؤتم مولانا عمر غاؤتم کے ایرسٹنگ ہو گئی اس کے بعد ہم لوگ سنتے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی ایرسٹنگ ہو گئی اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں آسد دنویسی جو کی ایم پی ہے ان کے گھر پہ اٹاک ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آسام کے اندر یہ پولیس وہاں کی جو وردی پہنٹی ہے وہ وردی کے اندر یہ آر ایسس کی چٹی پہنٹے والی پولیس وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے 800 سے زیادہ گھر وہاں کے گھرا کر وہاں کے گھروں پر بھولڈوں گھر چلا کر وہاں کے مسجدوں کو شہید کر کر وہاں کے عوام جب اپنے حق کے لیے راستے پر آ کر پروٹیسٹ کرتی ہے تو اس پروٹیسٹ کرنے کے وقت یہ پولیس ان پر لاٹی برساتی ہے اور گولی باری کرتی ہے جس کے اندر تین مظلوم شہید ہوتے ہیں کنل مراتھی تنازے کے مد نظر ہندی پورڈوں کو بھی کالک پوتنے کا کام کچھ سماج بھی رودی لوگوں کی جانب سے انجام دیا گیا جس پر عوام میں گصے کا اظہار کیا گیا یہ معاملہ کے کے کوپ کے قریب ہائیوے کے قریب لگائی تختی پر دیکھا گیا پولیس ٹیکک جاری آج کورونا مریضوں کی تائدہ باویسرین تو نوٹ ڈسچارج ہوئے اور دوکی موت کورونا سے ہونے کی تلازی ہوئی ہے کورونا مریض کم ہو چکے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن کورونا کہیں ذہن سے نہ نکل جائے شاید اس کے لئے پھر حکومت کی جانب سے رات دف بجے سے صبح پانچ بجے تک رات کا کرفیو جاری رکھنے کا عجیب فیصلہ حکومت کی جانب سے لیا گیا جب سکول کالیجز بازار سینیما ہال سب کچھ شروع کر دیا گیا ہے اور کورونا مریض نا کے برابر ہے تو آخر پھر سے رات کے کرفیو کا کیا فلسفہ ہو سکتا ایسا عوام میں سوال پوچھا جا رہا ہے اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر آخر کس حد تک ایک سماج کو لے کر نفرت دلوں میں کچھ لوگ رکھ رہے ہیں اور ان کے ادھے کتنے ذہنوں میں اس زہر کو پیوس کیا جا رہا ہے اس کا اگر ایک مثال کے طور پر دیکھا جائے تو آسام کا معاملہ ہم دیکھ سکتے خاص کر اگر میڈیا کا کردار بھی اس دور میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نفرت کا زہر گھون میں کی ذمہ داری بھی بڑی مانداری سے یہ لوگ نبا رہے ہیں میڈیا کا ہی ایک پترکار یعنی صحافی کی اتنی کھنونی تصویر سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھی گئی تھی اب ایسا لگنے لگا ہے کہ لوگ تنطر جمہوریت کا چوتہ پلر نہیں بلکہ اب کلر بنتا جا رہا ہے بی جوئے بنیا نامک صحافی نے یہ صحافت کو داگدار کرتے ہوئے جس کام کو انجان دیا واقعی شربناک کہہ سکتے ہیں پولیس کے ساتھ مل کر رہا ہے اسے شخص کے جس پر اچھل کر کود کر کچھل دیا جو پولیس کی گولی سے پہلے سے ہی مرا ہوا تھا ابھی جان تھوڑی باقی تھی لیکن جو کچھ بھی تھا اس نے اس کے جسم پر کود کر کچھل کر اسے ختم کر دیا لاش میں تبدیل کر دیا تھوڑا بہت حرکت کر رہا تھا لوگ تنطر کے چوتھے ستمی یعنی ستون کے صحافی نے زخمی شخص کو جان سے ہی مار دیا یقینا اب چوتھا پیلر ہی کیلر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اطلاع کے مطابق پترکار صحافی بجوائی بنیا کو گرفتار کر لیا ہے لیکن اس خبر کو اتنا آسانی سے بھی نہیں لیا جا سکتا جیسے عموما ہم لوگ لیتے ہیں یقینا کچھ ہونے والا تو ہے نہیں کاروائی بظاہر نام کو ہو سکتی ہے کیونکہ وہ سرکار کا ہی پترکار ان کے فوٹوگرپ کرتا ہے اب تو کسی دھر مشیش کے لوگوں کا کون پینے کے عادت سماج کے ایک بڑے طبقے کو پڑتی جالی ہے ایک شخص کے جسم پر خود کر کچھل کر زخمی جسم کو لاش میں تبدیل کرنے والا یقینا آج کا پترکار ہے جسے اس معاشرے کا اہم سمانہ جاتا ہے صحافت پترکاریتہ ہوتی اس لئے کہ سماج کی اصل تصویر کو عوام کے سامنے لاکر مجھلیموں کو بے نکاب کرے سچائی کو سامنے لائے ستہ سے سوال کر وپکش کا کردار نبھائے پر جس طرح گھنونے حرکت کو بیجاوی بنیاں نے انجام دیا ہے اس سے یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس سماج میں اور کتنے بیجاوی بنیاں موجود ہیں جو ایک سوچ فکر سے متاثر ہو چکے جنہیں ایک سماج کا خون پینے کے لط پڑی ہوئی ہے کسان اپنے زمین کے لئے احتجاج کر رہا تھا پولیس نے گولی آد آئی جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی یہ بھی قابل توجہ ہے کہ احتجاج آسام کا مسلم سماج کر رہا تھا انہیں کی مسلم کسان کر رہا تھا محض احتجاجی بھی کہہ سکتے تھے لیکن اب جب ہر معاملے کو ہی ہندو مسلم میں مانٹ دیا جا رہا ہے تو اس تصویر کو بھی اجادر کرنا ضروری ہوگا اتنا گصہ اس پترکار تو کس بنیاد پر تھا جس نے گولی سے شدید زخمی مہین الحق پر کود کر اچھل کر لاش بنا دیا ویسے تو سینکڑ جگہوں پر احتجاج ہوتے ہیں ہزاروں لوگ پولیس کی گولی سے مر جاتے ہیں لیکن چرچہ تذکرہ مہین الحق کا اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ لوگ تنطر کا پیلر اب کلر بنتا جا رہا ہے بجوائی شنکربنیا کے اخلاب بھی احتجاج کیے جا رہا ہے پر جب کوئی ذہنی بیمار ہو جاتا ہے اور خاص کر اگر اپنے آپ کو ویچارونت یا علمی دانشور سمجھنے والا طبقہ بھی اس طرح سماج وشید سے نفرت کرنے لگتا ہے تو ماں ملا کافی سنجیدہ ہو جاتا ہے اور سچائیے یہ کہ سماج کا کون پینے کی جس طرح سے لطب کچھ پتھرکاروں کو بھی پڑی ہوئے جنہیں صبح شام اپنے سٹوڈیووں میں ہندو مسلم کا ڈیبیٹ بحث کر ہندو مسلم کو باٹنے کے پروگرام ڈیبیٹ نہیں چلائی جاتے ہیں انہیں سکون نہیں ملتا اور اسی ہی کے تو انہیں پیسے ملتے ہیں کبھی پتھرکاری تھا سماج کا آئینہ ہوا کرتا تھا لوگ بھروسہ اعتماد کیا کرتے تھے پر پچھلے بحث کچھ ہی سالوں میں سب کچھ بدلتا دیکھا جا رہا ہے تاجب تو اس بات پر بھی ہے کہ سماج کا ایک بڑا طبقہ اس لوگ لوہان ہوتے سماج میں بھی رہنا پسند کروا ہے تب ہی تو کوئی آواز آئیسی وارداتوں پر کہیں سنائی نہیں دیتی ایک جمہوری ملک میں اعتجاج بھی ایک جمہوری حق ہی ہے آسام کا درنگ ایسا علاقہ ہے جہاں انتہائی مفلسی ہے برحمہ پتر ندی سے نکلی ایک چھوٹی سوتا ندی کے کنارے بسا گاؤں جہاں اکثر اقلیتی سماج کے لوگ رہتے ہیں کوئی بہت پکے مکان وہاں پر نہیں ہے لیکن حکومت کو لگا کے یہاں پر انکروچمنٹ کیا جا رہا ہے جبکہ وہ پرخوں کی زمین تھی جس پر وہ کسام مسلم سماج اپنی کاشتکاری کر اپنی روز روٹی کمارا تھا جسے ہٹانا حکومت نے ضروری سمجھا تیئیس تاریخ تک سب کچھ ٹھیک تھا گاؤں والوں کا کہنا یہ تھا کہ یہاں سے ہٹانے کے بعد کچھ الگ سے حکومت ان مکان والوں کا یا ان کسانوں کا انتظام ہی کر دی تھی لیکن کسی طرح کا انتظام کے بغیر جیسی بی کے ذریعے گھروں کو ہٹانا شروع گیا یہاں تک کہ مسجد اور مدرسوں کو بھی جیسی بی کے ذریعے ہٹائے گیا کچھ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی دوران پولیس سے جھڑپ ہوئی جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی جس میں مہین الحق بھی تھا وائرل ویلو کے بعد یہاں کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں عمر نام کے ایک نوجوان نے کہا کہ کیا کوئی مرے ہوئے شخص پر بھی اس طرح کود کر چہرے کو کچل سکتا ہے اور کیا اسے ہوتے ہیں پتر کا اب لوگ پترے کے شیڑ میں رہن پر مجبور ہو چکے ہیں ویسے بھی یہاں عمومن گریبی ہی دیکھ جاتی ہے سپازار شہر کے قریب چودہ کلومیٹر اندر کی اور آنے پر نو ندی کا خار گھاٹ ملتا ہے اس گھاٹ سے ندی پار کرنے کے لیے دیسی ناو ایک ہی ایک ماتر سہار آئے احتجاج کے چلتے اور جمعہ ہونے کی وجہ سے ایک دن مہین کو روک دیا گیا تھا اب یہاں وقتی اینے ٹیمپراری شیڑ ہے تقریباً چار کلومیٹر تک آپ کو جلتے مکان جلی ہوئی موٹر سائیکلیں گجڑے آچیاں نے بچا کچھا سامان سمیٹ تی خواتین یہی منظر دیکھنے کو مل سکتا ہے مہین الحق کے دھر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پترے کا چھوٹا سا شیڑ لگا ہوا ہے وقتی ٹیمپراری شیڑ سے عورتوں کی خواتین کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں مہین الحق کی بیوی اس کی تقریباً ستر سال کی ماں مہین مومہ کہتی ہے مزدور کر مہین الحق ہماری پرورش کرتا تھا تین ماسوم بچے بیوی چھوڑ گیا اس کی سینے میں گولی مار دی نہیں اب ہماری پریوار کیسا زندہ رہتا جب سے مہین الحق گیا ہے کسی نے خانہ تک نہیں کھایا یا کہتے ہوئے اس کی ماں چھائنسٹ سال کی ماں روپڑی آسام میں بھاج پاسر کھا رہے اس پر وزیرعالہ بیس و سرما کہتے ہیں آگے بھی کاروائی جاری رہ گی جبکہ اب تک آٹھ سو پریوار بے گھر ہو چکے ہیں جس میں اکثریت مسلم پریوار ہے کانگریس کے ساتھ دگر ویپکش پارٹیاں اور انسانی حقوق کے تنظیبوں نے بھی اس معاملے کی سکت الفاظوں میں مذہب مت کرتے ہوئے گوہٹی عدالت کی خلاف ورزی کئی ہے پولیس کے رول پر بھی سوال اٹھائے جارے ہیں بے سہارا غریب مزدور پیشا لوگوں پر پولیس کی بربریت کی بھی مذہب مت پورے ملک میں کی جاری ہے دیش وکاس کر رہا ہے دیش آگے بڑھ رہا ہے ہر روز کچھ نہ کچھ خبر ایسی آتی ہے جس سے یقین ہو جاتا ہے کہ ملک میں ترقی کی رفتار کافی تیز ہو چکے ہیں اور ویسے بھی یہ ملک کیوں نہ ترقی کرے جس کے وزیر آزم 18-18 گھنٹے کام کرتے ہو ہوای جہاز میں تک کام کرنے والی تصویریں جان بوچ کر وائرل کر دی جاتی ہیں یہی تو گودی میڈیا کا کام ہے اسی ترقی کو آگے بڑھاتے ہوئے کرناٹک میں محس 3 سال کے دلید بچے نے مندیر میں قدم رکھنے پر مندیر کی شدی کرن کے لیے ماسوم دلید بچے کے والدین سے 25,000 روپے وصل کیے گئے اقلاق پہلو خان گوری لنکیش کلبورگی گووین پانسرے جیانوی گورک شاہ لو جہاد زبران درمان ترن آبادی جہاد اور بھی بہت کچھ کے ساتھ بیجے شنکر بنیانیوی لاش پر اچھل کر حملہ کر دیش کی ترقی میں خاص کر مودی سرکار کے وکاس کو آگے بڑھانے کا اچھا پریاستان کی کوشش کی ہے آسام کے درن میں مسلم کسان اپنی ہی زمین سے بے دکھل کیے جا رہے ہیں کل ملا کر ملک کو صحیح دشا دینے کی کوشش بھادشپار سرکار کری رہی ہے اور جب صحیح صفت دی بھی جاری ہے تو عوام بھی خاموش ہے اور یہ خاموشی بہت کچھ بیان کر رہے ہیں اتحاد دیکھنا کریں شکریہ اللہ بیس موسیقی